چلیے بات کرتے ہیں رول نمبر نائن کے بارے رول نمبر نائن بہت امپورٹنٹ پروبیبلیٹی کے اوپر بیسڈ کونسپٹ ہے دولوز لاؤ آف ایر ریورسیبلیٹی یہ دولو کا ایر ریورسیبلیٹی رول کیا کہتا ہے پہلے میں آپ کو سیمپل وی میں سمجھا دیتا ہوں پھر اس کی تھیوری پڑھیں گے آپ میری بات کو دھیان سے سنیں ایولیشن جب کبھی بھی بڑھتا ہے آگے تو یہ نہیں پریڈکٹ کیا جا سکتا کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اگر آپ پاسٹ ٹائم سے لے کر اب تک بات کریں پریجینٹ ٹائم تک تو جتنے بھی چینجز آئے ہیں وہ سارے کے سارے چینجز انپریڈکٹیبل تھے ایک آرگینیزم جو ہے وہ ہمیشہ آلویز گیون کنڈیشن میں گیون انوارمنٹ کے اندر ریسپونڈ کرتا ہے گیون کنڈیشن گیون انوارمنٹ میں ریسپونڈ کرتا ہے آج آپ کے اوپر کیا انوارمنٹل فورس ہے آپ کی بوڈی اس کے اکورڈنگ ریسپونڈ کر رہی ہے آپ کی بوڈی اس بات پہ ریسپونڈ بلکل نہیں کر رہی ہے کہ آج کے دو سال بعد پانچ سال بعد کیا ہونے والا ہے تو پہلے سے پرپیئر کر کے رکھو جب جب جیسی جیسی جرورت ہے ویسے ویسے ریسپونڈ آتا چلا جاتا ہے اس سے کیا ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ سمجھیں کوئی بھی سپیسیز لے لیجئے کوئی بھی آرگینیزم لے لیجئے اس آرگینیزم کا ایولیوشن اس کی روج کی پریزنٹ کنڈیشنز کے اکورڈنگ ہوا جو سٹرکچر اسے کام کی لگی اس کی باڈی میں ایول ہوئی جو سٹرکچر کام کی نہیں تھی اس کی باڈی سے لاؤسٹ ہو گئی اور فائنلی وہ پریزنٹ ٹائم میں پہنچ گیا ہے جیسا وہ آج ہے اب چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کسی بھی طریقے سے ایگزیکٹ پاسٹ ٹائم جیسا نہیں پہنچ سکتا جیسے ہیومن بینگز ہیں ہیومن بینگز کا ڈولپمنٹ ہوا ہے جیسے جیسے اپنے انسیسٹر سے کچھ بھی ہو جائے ہیومن کے واپس انسیسٹر ایگزیکٹ نہیں بن سکتے اسے کہتے ہیں ڈولوز لاؤ آف ایر ریورسیبلیٹی کوئی بھی کنڈیشن ایگزیکٹلی ریورس نہیں ہو سکتی یہ ایر ریورس رہتی ہے آپ کو ایک اور چھوٹا سا ایگزامپل دیکھ کر کے میں بتا دیتا ہوں جو یہاں سامنے ہے دیکھئے کوئی آلڈ فارم ہے یعنی کہ کوئی آرگینیزم ہے کوئی سپیسیز ہے اس کے کچھ کریکٹرز ہیں آلڈ فارم ہیں اس آلڈ فارم میں بہت سارے کریکٹرز ہیں باڈی کے کریکٹرز ہیں اب جیسے جیسے ٹائم اس کے سامنے آتا گیا اس کی باڈی کے اندر بہت سارے چینجز آتے گئے ہر ٹائم اس کی باڈی پریجنٹ کنڈیشنز کو ریسپونڈ کر رہی تھی تو ٹائم کے انسار اس کی باڈی کے اندر چینجز آئے اور آج کی ڈیٹ میں یہ آرگینیزم یہ اسپیسیز کے آرگینیزم نیو فارم میں بن گئے ہیں اب ڈالو کا اریورسیبلیٹی کا لاؤ سیمپل سی بات یہ کہتا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے واپس سے آلڈ فارم نہیں بن سکتی ایڈجیکٹ تو بلکل نہیں بن سکتی اسے کہتے ہیں ڈالوز لاؤ آف اریورسیبلیٹی تینکیو سو مچ اتنا سا رول تھا ہے